ہیلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں برہان اکرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سبقیریت سے ہوں گے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں کل اپنا لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکا کسی نجی مصروفیات کی وجہ سے تو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اسلامک سٹیڈیز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر سی آئی ستا کے حوالے سے ہم نے جب ایک لیکچر جو ہے اسلامک سٹیڈیز میں حدیث کے حوالے سے کنکلوڈ کیا تھا حدیث کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اب پرٹیکلرلی اس ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جو ہے وہ کیا سگنیفیکنس ہے اور اس کو سی آئی ستا کیوں بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو آپ لوگ اس لیکچر کو دھیان سے سنیے گا لیکچر سننے کے بعد جو ہے آپ کو یہ ٹاپک اتنی نالج دے دے گا کہ یہاں سے اگر آپ کو ایکزام میں کوئی کوسن آتا ہے تو آپ اس کو بہ آسانی جو ہے وہ سال کر سکتے ہیں اور ہم موسٹ ریپیٹڈ کوسن اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ موسٹ ریپیٹڈ کوسن کیا ہیں آگے چل کر تو سب سے پہلے ہم سی آئی ستا کیا ہوتی ہے اب سی آئی ستا کو آپ غور سے سنگیں گا اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو سمجھ لیا تو آپ پوری زندگی اس کو جو ہے وہ بھول نہیں پائیں گے یعنی سب سے پہلے یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے یہ کلیکشن ہے کتنی کتابوں کا یہ کلیکشن ہے چھے کتابوں کا ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا چھے کتابوں کا کنٹیننگ کلیکشن آف حدیث یعنی کلیکشن ہے اس میں حدیث کا اور حدیث کیا ہوتی ہے حدیث ہوتی ہے سینگ اور ایکس آف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے حدیث کو ہم نے پڑا تھا ایک سیکشن میں اس میں اگر آپ نے ہمارا وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سینگ اور ایکس آف دی پروفیٹ پیس پی اپان ہم اس کو ہم کہتے ہیں حدیث اب یہ کیا ہے بیسیکلی یہ سکس بکس ہیں جو کنٹین کرتی ہیں حدیث کمپائلڈ بائی سکس سنی مسلم اسکولرز in the 9th سینچری ٹھیک ہے 9th سینچری کے اندر جو ہے وہ سکس ہمارے جو سنی مسلم اسکولرز تھے انہوں نے یہ بکس جو ہے وہ کمپائل کی تھی ٹھیک ہے کتنی بکس کمپائل کی تھی 6 تو سیاہ ستہ کتنی بکس ہیں ٹوٹل 6 بکس ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور سیاہ ستہ جو ہے یہ 6 authentic بکس ہیں authentic بکس کے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث جن کے جو ہے وہ رابی جو ہے وہ مستند ہیں یعنی authentic ہے اس کا جو source ہے اس حدیث کا وہ authentic ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو 6 authentic بکس بھی کہتے ہیں regarding حدیث شریف ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں پڑھتے ہیں سیاہ ستہ بکس کے حوالے سے وہ کون کون سی ہیں یہ نام آپ کے سامنے آگئے ہیں بک نیم آگیا ہے اور کمپائلر کون تھے ان کا بھی نام جو ہے میں نے آگے لکھ دیئے ہیں سیئی البخاری جو ہے وہ سب سے مستند جو ہے حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے سیئی البخاری امام محمد البخاری نے جو ہے اس کو کمپائل کیا اور ان کا جو ریل نام تھا وہ محمد بن اسماعیل تھا اس کے حوالے سے میں آپ کا امسیکیوز بھی solve کر رہوں گا اچھا دوسرے تھے سیئی مسلم یہ second authentic بک ہے سیئی بخاری کے بعد اور یہ امام مسلم جو ہے ان کے کمپائلر تھے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سنان السغرہ یا سنان النسائی ٹھیک ہے یہ امام احمد النسائی نے جو ہے اس کو کمپائل کیا تھا fourth پہ جو ہے وہ سنان ابو دعود ہے ٹھیک ہے بہت famous بک ہے امام ابو دعود صاحب نے ان کو جو ہے وہ کمپائل کیا تھا اور پھر ہے fifth پہ سنان ترمیزی ہے امام محمد ترمیزی نے ان کو کمپائل کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں sixth اور last بک جو ہے وہ سنان ابن ماجہ ہے ٹھیک ہے وہ امام ابن ماجہ نے جو ہے اس کو کمپائل کیا تھا تو یہ six authentic books ہیں صدیہ ستہ سے مراد ہے six authentic books of ahadith ٹھیک ہے six different scholars نے اس کو ترطیب دیا ٹھیک ہے جو collection تھا حدیث کا اب حدیث کیا ہے حدیث میں نے آپ کو بتا دیا acts acts of the prophet peace be upon him saying or acts of the peace be upon him is known as what is known as has حدیث ٹھیک ہے تو six authentic books ہیں جس کو ہم seeya sitah books بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو باتیں امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوں گی اب چلتے ہیں most important and repeated question جو seeya sita کے حوالے سے six authentic books کے حوالے سے وہ کیا کیا repeat ہوتے ہیں exams میں تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلا question ہے seeya sitah are days books of uhadzis تو ابھی ہم نے اس کو solve کیا ہے 5, 6, 7, 8 تو سیاہ ستہ جو ہیں وہ 6 authentic books ہیں حدیث کی ٹھیک ہے جن کو different جو مسلم سکولرز ہیں سنی سکولرز ہیں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے ٹھیک ہے next question کو ہم دیکھتے ہیں following are the 6 most famous books of حدیث ٹھیک ہے اب اس میں آپ دیکھیں گے all all حدیث writers were person اب اس میں جو میں نے تھوڑ سے faction figures جو ہیں وہ آپ کے لئے نکالے ہیں اب یہ جو 6 کے 6 جو famous scholars تھے جنہوں نے books compile کی ہیں they were all persons یعنی فارسی جو ہے وہ speaker تھے second یا سب سے پہلی book جو ہے وہ صحیح بخاری کہلاتی ہے جنہوں نے compile کی ان کا جو real name تھا وہ محمد ابن اسماعیل البخاری تھا اور یہ پیدا ہوئے 196 میں 196 ہجری ٹھیک ہے یاد رکھے گا یہ question repeat ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کب پیدا ہوئے اور ان کی وفات کھا ہوئی اور وفات کب ہوئی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے صحیح بخاری جو ہے محمد ابن اسماعیل البخاری ان کا real name تھا بخارہ میں یہ 196 ہجری کو پیدا ہوئے اور سمر کن 256 میں ان کا انتقال ہوا صحیح البخاری is a collection of حدیث compiled by امام محمد البخاری رحم اللہ his collection is recognized by the overwhelming majority of the muslim world to be most authentic collection of reports of prophet peace be upon him contains over seventy five hundred حدیث with repetition in 97 books دیکھیں کتنی ایک مستنت کتاب ہے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ جو ہے حوالہ دیتے ہیں وہ زیادہ تر جو حوالہ دیتے ہیں وہ صحیح البخاری کا دیتے ہیں صحیح البخاری کا حوالہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ یہ most جو ہے مستنت کتاب مانی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ٹھیک ہے اور ان کو کس نے compile کیا محمد ابن اسماعیل البخاری نے جو ہے اس بک کو جو ہے وہ ترتیب دیا compile کیا ٹھیک ہے اور اس میں تقریباً انہوں نے پچتر سو سے زائد جو ہے وہ احادیث کو جو ہے انہوں نے نکل کیا ہے اور ان کی جو ریپیٹیشن ہے وہ 97 بکس کے اندر ہے تو امید کرتا ہوں یہاں سے آپ کو کافی کچھ information مل گئی ہوگی اگر آپ سے کوئی MCQs پوچھا جائے گا تو آپ اس کا چھٹکیوں میں answer دے سکتے ہیں اوکے سیکنڈ بک جو ہے صحیح مسلم یہ سیکنڈ authentic بک ہے ان سیاستہ بکس میں اور عبدال حسن مسلم الحجاج ان اس ان نام جو ان کا real name تھا جس نے compile کی ہے ابو الحسن مسلم الحجاج نے ان کو compile کیا ہے born نشاپور 206 ہجری کو یہ پیدا ہوئے اور ان کا وفات ہوئی 25th رجب 261 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اب یہ second most authentic book مانی جاتی ہے سیحی البخاری کے بعد پہلے نمبر پر سیحی البخاری کا جو لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ مستند حدیث کے حوالے سے اس کے بعد سیحی مسلم کو اس کا حوالہ دیتے ہیں یہ یاد رکھے گا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے اور اس میں آگے چل کر ہم نے آپ کے لئے mcqs بھی رکھیں اس حوالے سے تیسری جو مستند بک ہے وہ جامع ترمیزی ہے ابو عیسی محمد الترمیزی نے اس کو compile کیا ہے وہ پیدا ہوئے ایران کے اندر 209 ہجری کے اندر اور ان کی وفات ہوئی 279 ہجری کے اندر ٹھیک ہے نمبر ان کا real name تھا جنہوں نے اس کو compile کیا ہے اور یہ ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ ایران کے اندر 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات جو ہے وہ 275 ہجری میں ہوئی اس کے بعد جو ہماری authentic book ہے سنان السغرہ ہے ابو رحمان النسائی نے ان کو جو ہے اس کا real name تھا جنہوں نے ان کو compile کیا ترکمانستان میں 215 ہجری میں جو ہے وہ پیدا ہوئے اور ان کی وفات جو ہے وہ 303 ہجری کے اندر ہوئی اور سنین ابن ماجہ ہے جنہوں نے ان کو compile کیا ہے ابو عبداللہ محمد ابن یزید ان کا نام تھا یہ پیدا ہوئے 201 ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی 273 ہجری میں چلتے ہیں اپنے most important question جو تعتیب ہم نے بنائی تھی اب پھر سے اس کو پڑھتے ہیں اور بیچ میں جو information میں نے آپ بتائی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس حوالے سے بھی آپ سے امسی پوچھے جا سکتے ہیں اب جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا سحی البخاری کے حوالے سے اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں question وہی پوچھا جا رہا ہے how many ahadies does the sahih bخاری contain کہ sahih bخاری کے اندر کتنی ahadies شامل ہیں ہم نے 75 100 پڑھا تھا یہاں پھر آپ نے option دیکھنا ہے 75 100 سے above یا below نہیں دیکھنا یعنی یہ تو confirm ہے کہ 75 100 سے زائد ahadies جو ہیں انہوں نے نقل کی ہیں اب یہاں پر options میں آپ دیکھیں گے تو 75 سے ہمارے پاس جو option میں صحیح جواب آ رہا ہے وہ ہے 7 275 کیونکہ 7 275 ahadies جو ہیں لگ بگ یعنی کافی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ 7275 ہیں کافی لوگ کہتے ہیں 7500 ہیں تو above 7000 آپ نے جو دیکھنا ہے کچھ options میں تو آپ نے اس کا صحیح جواب above 7000 کرنا ہے چلتے ہیں next question کی طرف وہ ہے what was the name of امام بخاری رحمت اللہ علی خود کا جو نام تھا وہ کیا تھا رحمت اللہ حالے کا امام بخاری کا محمد بن اسماعیل محمد اسماعیل محمد ابراہیم اسماعیل ابن ابراہیم تو ان کا محمد اسماعیل یہ بہت زیادہ question پوچھا جاتا ہے اور most importantly آپ کے exam میں یہی repeat ہوگا صحیح البخاری کے حوالے سے بہت زیادہ questions پوچھے جاتے ہیں کیونکہ یہ most famous اور most authentic book ہے ان books میں سیائے ستہ کے اندر سیائے ستہ جو ہیں وہ 6 books 6 authentic books of حدیث ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ بتا چکا ہوں next question آپ کے سامنے ہے which is the most authentic book on حدیث literature جیسا کہ اب ہم نے آپ سے discuss بھی کیا اس کو پیچھے اب اگر کسی نے lecture خوبی ہمارا سنا ہوگا تو آرام سے اس کا answer دے سکتا ہے یہ مسند ہے صحیح بخاری ہے صفیہ صادقہ ہے یا مشکات شریف ہے تو most authentic book حدیث کے literature کے اندر وہ ہے صحیح بخاری جن کو محمد بن اسمائل صاحب نے اس کو کمپائل کیا ہے محمد اسمائل رحمت اللہ نے ان کو کمپائل کیا ہے next question آپ دیکھ لیتے ہیں how many parts of each حدیث are there two three four یا five تو ہر حدیث کے اندر جو parts ہوتے ہیں وہ two parts ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھ ہے next question کو ہم دیکھتے ہیں the second authentic book of is یعنی صحیح ستہ جو چھے books ہیں اس میں سے جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ second authentic book کون سی ہے تو second authentic book کے حوالے سے میں نے آپ بتایا تھا صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم جو ہے وہ most authentic book ہے second number پر ٹھیک چلتے ہیں next question کی طرف who compiled سنان النسائی المالک البخاری الدعود النسائی تو obviously جو نام آپ دیکھ رہے ہیں النسائی تو النسائی صاحب نے اس کو جو ہے رحمت اللہ علیہ نے اس کو compile کیا تھا ٹھیک ہے next question کو ہم دیکھ لیتے ہیں who compiled سنان ابو دعود اب سنان ابو دعود جو ایک book ہے غالباً تیسرے چوتھے نمبر پر ہے اس کو کس نے compile کیا تھا اب آپ options دیکھ لیں ابو دعود سلا الدین النسائی none of the above تو option clear cut ہے ابو دعود کی حوالے سے ابو دعود جو compile کی وہ ابو دعود رحمت اللہ علیہ صاحب نے اس کو compile کیا ٹھیک ہے نیکس question کو اور یہ تھے کچھ questions جو یہاں سے repeat ہو سکتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے دیکھیں یہ question جو میں نے most repeated book سے لیے اور اور جو question آپ سے repeat ہو سکتے ہیں وہ یہ پوچھا جا سکتا ہے اب میں آپ کو slide دکھا دیتا ہوں جہاں سے questions بن سکتے ہیں یہ most repeated question میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ اس لیے دکھائے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کس طرح کے questions بن سکتے ہیں اور یہ جو data میں نے آپ پڑھائی تھی جب کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں اور آپ نے یہ چیزیں یاد کرنی ہوں گی تب جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور most importantly آپ نے یہ چیزیں بھی یاد رکھنی ہیں کہ most authentic book کونسی ہے ان کے compiler سے نام کیا ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے اور جائے پیدا اش کیا تھی یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہی چیزیں آپ سے question بنا کر پوچھا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا topic آپ پسند آیا ہوگا اور آپ کی تیاری بہت آگے چل رہی ہوگی تو اسی حوالے سے کل انشاءاللہ ہم topic جو discuss کریں گے وہ تھے conquist of spain وہ بھی ایک چھوٹا سا topic ہے اس کے حوالے سے بھی ہم دس سے پندرہ جو مصی پیٹیڈ وہ discuss کریں گے اور کل کے لیے معذرت کل میں اپنی نیجی مصروفیات کی وجہ سے لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکا مجھے اس بات کی بہت چپٹرز ہیں سارے جو topics ہیں وہ clear کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے اس میں بہت خوبی جو ہے وہ اچھے مارکس کے ساتھ ہم آپ کا امتحان پاس کروائیں گے اور انشاءاللہ میں نے آپ سب کے لیے جب یہ لیکچر پورے ہو جائیں گے ہم ہماری ٹیم اس چیز پر کام آپ میگا ٹیسٹ دے سکتے ہیں یا موک ٹیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں ہمارے ساتھ اپنے دوستوں کو بتائیے ہمارے چینل کو جائن کریں اور جو ہم پڑھا رہے ہیں اسے پڑھیں اور اس چیزوں سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اسی چیز روز روز آپ کے ساتھ لوگ گا اور بہت اچھا ریسپونس آ بھی رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ